موسیقی 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 معزز سامین اکرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان تاریخ مدینہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آقا مقی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مدینہ منورہ کے لئے کچھ دعائیں فرمائی تھی ان میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت کو پیدا کر دے اور مدینہ کی بیماری کو جوفا کی طرف منتقل کر دے اور مدینہ کے سا مود اور شہر مدینہ اور مدینہ کے فلفروٹ کے اندر برکت سطح فرما دے یہ دعائیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں ان دعاوں میں سے جو یہ دعا آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہم مبارک لنا فی ثمرینا و بارک لنا فی سائینا و بارک لنا فی مدینا یہ دعا کی برکت اور یہ دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ کے فل اور فروٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت اطاف فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ جب کوئی نیا فل آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اور دعا فرمانے کے بعد یہ فل آپ اپنے خاندان کے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ کے حوالے کر دیتے تھے اسی لئے علماء نے لکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب نیا فل دیکھے تو یہ دعا پر ہے اللہم بارک لنا فی ثمرینا و بارک لنا فی سائینا و بارک لنا فی مدینہ اللہم تماریتنا اولہو فارینا آخرہو کہ اللہ جیسا تُو نے اس کے اول کو مجھے دکھایا اس کے آخر کو بھی مجھے دکھا خیر یا اللہم بارک لنا فی ثمرینا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعائی جملہ عجیب و غریب رنگ لیا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہی فلوں میں سے ایک فل خجور ہے یا مدینہ کی خجوروں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکتیں اطاف روائی کہ صرف مدینہ ہی کے لئے کفایت نہیں کرتی کہ مدینہ والوں کے لئے کافی ہو جائے پورے عالم کے اندر آج مدینہ کی خجوریں پہنچ رہی ہیں یہ نتیجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا فرمائی اس دعا کا نتیجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آج صرف اہل مدینہ ہی نہیں بلکہ عالم کا گوشہ گوشہ کا ہو چپا چپا کا ہو کہ جہاں آج مدینہ کی خجوریں آپ کو مل رہی ہیں اور پہنچ رہی ہیں خجاج کرام کے ذریعے یا کسی اور واسطے کے ذریعے سے کہ خجور ایک ایسا میوہ اور ایسا فل ہے کہ جو صرف انسان کے لئے وقتی طور پر کام آئے ایسا نہیں ہے بلکہ گزائیت کا فائدہ دے رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جن صحابہ کے باغات تھے وہ باغات میں سے خجوروں کے گوشے کو لاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ چلتا اصحاب صحابہ کا مدرسہ یہ مدرسے کے اوپر آپ ٹنگوا دیتے تھے یہی طلبہ کرام اصحاب صحابہ کے ان خجوروں کو کھا لیا کرتے تھے ان لٹکی ہوئی خجوروں سے توڑ لیا کرتے تھے اور اپنے پیٹ کو بھر لیا کرتے تھے اس سے پتائے چلتا ہے کہ یہ بھوک کو مٹانے کی ایک چیز ہے گزائیت کا فائدہ دیتی ہے اس لئے ماہ عائشہ صدیقہ رضو اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ گھر بھوکا نہیں رہ سکتا جس گھر کے اندر خجوریں موجود ہو جس گھر کے اندر خجوریں موجود ہو اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اس گھر والے بھوکے ہیں اور اس گھر کے رہنے والے اور باشندے بھوکے ہیں جس گھر کے اندر خجور نہیں ان روایتوں سے پتائے چلتا ہے کہ خجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کے پیٹ کو بھر دیتی ہے محققین لکھتے ہیں کہ آدمی ایک خجور کھا لے تو پورا دین بھوک کی وجہ سے نہیں مر سکتا اور کسی وجہ سے گر موت واقع ہو جائے الگ چیز ہے لیکن بھوک کی وجہ سے وہ نہیں مر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ اور یہ برکت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خجوروں کے اندر برکت رکھ دی کالی کم نوالے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ تل منورات تشریف لا رہے تھے جب کوبہ کے پاس پوچے ہیں قلسم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور کا گوشہ پیش کیا جو رتب تھا رتب بانا حلوہ جیسا پوچا پوچا ایسی خجور پیش کی جس کو اس زمانے کے اندر حلیہ کہا جاتا ہے اس خجور کا نام حلیہ ہے محققی لکھتے ہیں کہ یہ حلیہ جو خجور ہے وہ جب سوخ جاتی ہے تو سیاہ اور کڑک ہو جاتی ہے اور اس کے بانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر کوبہ پوچے ہیں تو قلسم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حلیہ نامی خجور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی اس سے پتا ہے چلتا ہے کہ یہ خجور جو ہے جس طریقے سے اس کے اندر گزائیت کا فائدہ ہے ساتھ ساتھ کے اندر یہ خجور قدیمی فل ہے قدیمی یعنی بہت پرانا فل ہے دو واقعہ آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں ایک واقعہ تو ہے کہ شبہ محراج میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گئے تو اس وقت مدینہ المنورہ جب پہنچے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول سے فرمایا حضرت جبرائیل نے اے میرے محبوب اتر جائیے اور یہاں پر نماز ادا کرنیجئے دو رکعہ نفل پڑھوائی وہی جگہ تھی جہاں باغات تھے خجوروں کے باغات تھے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ یسرد ہے اس وقت اس کا نام یسرد تھا جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں یہ یسرد یعنی مدینہ ہے تو اس وقت بھی اس وقت بھی وہاں پہ خجوریں تھی اس کے علاوہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور آپ لوگ بارہاں فضائل عامال میں پڑھ چکے ہیں اسے یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مجوسی گھر کے ایک اکلوتے بیٹے اور لادلے بیٹے تھے محارکین لکھتے ہیں کہ تقریباً دھائی سو یا تین سو سال کی ان کے عمر ہوئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے وہ اپنے حال خون بیان کرتے ہیں کہ میں حق کی تلاش کے لیے کموں بیش دس سے بارہ لوگوں کے پاس گلام کی حیثیت سے بیچا گیا ہوں کتنے لوگوں کے پاس دس سے بارہ لوگوں کے پاس حیثیت گلام بن کر میں بیچا گیا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ میں حق کی تلاش کے لیے جب نکلا اور سب سے پہلے جب ملک شان دیا ایک راہیب کی صحبت میں رہا اس کے ساتھ رہ کر حق کو تلاش کیا جب اس کی وفات کا ہوتا آیا تو میں نے اسے کہا میں کس کی صحبت اختیار کروں تو فرمایا کہ آپ موصول چلے جائیے موصول کے اندر ایک راہیب ہے آپ اس کے ساتھ رہیے فرمایا میں موصول گیا موصول کے راہیب کے پاس رہا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نصیبین جائیے اور نصیبین کے ایک راہیب کے پاس رہیے میں نصیبین گیا اور نصیبین کے راہیب کے پاس میں رہا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں کس کی صحبت میں رہوں حق کی تلاش کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نکلے ہوئے تھے تو فرمایا کہ اموریہ مقام ہے وہاں پر ایک راہیب ہے آپ اس کی صحبت کے اندر رہیے میں اموریہ پہنچا اس مقام پر میں وہاں کے راہیب کے پاس رہا اس کے پاس کچھے وقت رہا تھا میں کہ اس کی موت کا عطبی قریب آیا تو میں نے کہا کہ اب کس راہیب کس صحبت کے اندر رہو تو حضرت سلمان فارسی خود اپنا حال بیان فرماتے ہیں کہ اس راہیب نے مجھے یہ فرمایا کہ اب کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی صحبت کے اندر میں تمہیں رہنے کا حکم دوں اب انتظار کیجئے آقا مقی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب آگیا کیا فرمایا کہ اس آفتاب کے طلوع ہونے کا وقت قریب آگیا ہے عدین ابراہیم کو لے کر آئے گا آپ اس کی صحبت کے اندر رہنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمایا تھا اب اس راہیب نے عرب کے ملک کے اندر آئے گا اور اس جگہ پر وہ ہجرت کرے گا جس کی دونوں جانب پتھریلی زمین ہے پتھریلی پہاڑی موقع ہے اور درمیان کے اندر خجوروں کے باغات لہلہاتے ہیں تو یہی مدینہ تھا جس کو اس راہیب نے اطلع حضرت سلمان فارسی کو دی تھی عرضی زواقیے سے گرد یہ ہے پھر حضرت سلمان فارسی مدینہ کس طریقے سے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے پہچانا پھر ایمان کس طریقے سے لائے ایک تفصیلی واقعہ کتابوں میں موجود ہے اس واقعے کی طرف مجھے نہیں جانا مقصد میرا اس واقعے کو سنا کر یہ ہے کہ دیکھو اس سے پتا ہے چلتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی خجورے ایک قدیمی ایک پرانے فل ہے کہ اس وقت کے راہیب نے بھی خجوروں کا حال بیان کے ایک باغات ہے خجوروں کے آپ وہاں پر پہنچ جانا وہاں حجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے گرد یہ اسے پتا ہے چل رہا ہے ان واقعات سے کہ ایک بہت پورانا فل ہے خجور مولانا حسین آمد مدلی رحمت اللہ علیہ جو مدینہ کے اندر کافی سال تک کھیرے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر تاریخ کبیر کے حوالے سے نکل فرمارا کہ تقریباً ایک سو انتالیس قسموں کی خجوریں ہیں کتنی؟ ایک سو انتالیس اور ایک تاریخ کی کتاب کے حوالے سے لکھا کہ ایک سو تیس قسمیں کی خجور مدینہ المنورہ کے اندر پائی جاتی تھی اور اپنے زمانے کا حال مولانا حسین آمد مدلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے اندر مدینہ کے اندر چالیس قسمیں کی خجوریں پائی کتنی قسم تھی بھئی؟ کبھی عجوہ ملتی ہے کئی عمبر ہے کئی برنی ہے کئی سیحانی ہے کئی بیدانہ ہے عجیب و عجیب رنگ الگ مزاہ الگ وزاہ الگ اسارہ کے سارہ جو کچھ بھی مندر مدینہ کی مارکیٹوں کے اندر آج نظر آ رہا ہے بعض خجوریں تو وہ ہے کہ جو خجور مدینہ کے سوا کہیں ملتی بھی نہیں جس کے ایک کئیلو کا بھاو اور ایک کئیلو کی قیمت سو ریال کے برابر سو ریال دس ہزار روپے قریر آج کے زمانے میں ہوا ایک کئیلو کا اساری کے سارہ قیمتی خزانہ اور مدینہ کی بازاروں کے اندر ان خجوروں کا دھیر لگ جانا یہ آقا مکی و مدینی محمد عرضی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا اللہم بارک لنا فی ثورینا اللہ مدینہ کے فلو کے اندر برکت اتا فرمائے اب ان میں سے کچھ خاص خجوریں ایسی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر محبوب اور پسندیزہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب خجور جو تھی وہ اجوہ تھی احب تمر الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاجوہ کہ سب سے زیادہ محبوب خجور کنسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجوہ نامی خجور تھی یہ اجوہ صحیح بخاری صریف کی روایت اور صحیح مسلم صریف کی روایت سے پتائے چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح صویرے سات اجوہ خجوروں کو کھا لے گئے اس آدمی کو اس بھی نجادو اثر کرے گا نظہر اثر کرے گا نجادو اثر کرے گا نظہر اثر کرے گا یہ ایک فضیلت لیکن یہ بخاری کی روایت ہے اور بخاری صریف کی ایک روایت تو ایسی ہے کہ جس کے اندر اجوہ کی تائین بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق فرمایا کہ جو آدمی صبح صویرے مدینہ کی سات خجوریں کھا لے گئے مدینہ کی سات خجوریں کھا لے گئے اس میں اجوہ کی تائین نہ سوحانی کی تائین نہ امبر کی تائین نہ برنی کی تائین نہ بیدانی کی تائین کسی تائین کے بغیر اللہ کے حصول فرماتے ہیں صغیرے کھا لے گا اس آدمی کو پورا دن زور اثر رہی کرے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے تو اب دیکھو یہ صبح صغیرے کا مطلب یہ کہ نہارمو کھانا ہے کم کھانا ہے نہارمو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی خجور خصوصاً اجوہ اجوہ کے اندر یہ زہر کا تیریاک ہے زہر کا علاج ہے اور اجوہ یہ جنت کا فل ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت ہے کہ اجوہ اور سخرا یہ دونوں خلوے جو ہے وہ جنت کے فل ہے اللہ معسقلانی رحمت اللہ علیہ جو فتح الباری کے مسننفے مولانا عبد المعبوس صاحب اپنی کتاب میں اللہ معسقلانی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اجوہ کی یہ خصوصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک باقی رہے گی بعد والے زمانے تک تو یہ اجوہ کی یہ خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی تو یہ سب سارا کہ سارا اللہ مبارک لنا فی ثمرینہ اللہ مدینہ کے فلو کے اندر برکت اطاف فرما دے اس کا نتیجہ ہے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ کی تایون کیوں اور صبح صویرہ کھانے کی حکمت کیا اور مسلیت کیا دیکھئے یہ ساری باتیں ایسے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شہر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شہر علیہ السلام نے فرما دیا کہ صبح صویرہ نہار موسیٰ تجوا کی خجوریں کھا لی جائے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر حکمت اور مصدیت کو تلاش نہ کرے فرمان نبی کا ہے عمل کرتا رہے اللہ ضرور شفاعتہ فرما دے فرمان نبی کا ہے یہ ساری کے ساری جو باتیں اعتقاد اور یقین پر ڈیپینڈ کرتی ہے اعتقاد اور اعتقاد اور یقین کے ساتھ انسان جو کھائے گا کہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفاعتہ فرما دیتے ہیں ماہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سر کا مریض آتا تھا درد سر کہ جس کے اندر سر کا درد جانے کا نام و نشان نہیں لیتا تو حضرت آئیشہ کے پاس زباعتہ تھا تو حضرت آئیشہ فرماتی تھی کہ سات اجوہ خجوروں کو سات دین تقصبہ صغیر کھا لیا کرو نہارم انشاءاللہ صفحہ ہو جائے تو درد سر کا علاج میں متاجلا اسی کے ساتھ ایک اجوہ جو خجور ہے اس کی یہ فضیلت ہے سات سات کے اندر ایک خجور کا نام برنی برنی خجور جو ہے نام کی خجور جو ہے اس کی فضیلت بھی حدیث کے اندر آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر خجور برنی ہے اجوہ اپنی جگہ پر بہتری رکھتی ہے برنی اپنی جگہ پر بہتری رکھتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کی شفا برنی کے اندر ہے بیماری کی شفا برنی خضور میں رکھی اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے اندر کوئی نقصان نہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ برنی خضوری کی بھی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے ایک خضور کا نام سیحانی یا سیحانی خضور کی فضیلت بھی آئی ہے حدیث کے اندر کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گزرے خضوروں کا باغ تھا تو اس بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھے تو جس خضور کے درخت نے جس خضور کے درخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گوائی دی اور یہ سیحانی خضور کا درخت تھا کونسی خضور کا درخت تھا ہے سیحانی اس سے سیحانی خضور کی درخت کی بھی فضیلت آتی ہے اور روایتوں کے اندر تاریخ کی کتابوں کے اندر اجوا کی یہ تاریخ یہ لکھی ہے کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کے اندر جب آزادی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوہ کے درک کو اپنے ہاتھ سے اگایا ہے اجوہ نامی خضور کے درک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اگایا ہے تاریخ حرمین شریفین کے مؤلف کاری شریف آمد لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یعنی میں خود مدینہ المنورہ پہنچا ہوں اس باپ کا نام تھا بستان سلمان فارسی میں خود اس باپ کے اندر بھی گیا ہوں اور وہاں جا کر اس باپ کی ایک خجور کو میں نے ایک درہم کے بدلے میں خریدا دیئے اس سے پتائے چلتا ہے کہ اجوہ نامی جو خجور ہے وہ خجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے بستان سلمان فارسی اس باپ کا نام ہے اپنے ہاتھ سے بویا ہے تو یہ ساری کے ساری خجوروں کی برکتیں ہیں اور خجوروں کے باغات جو مدینہ میں ہیں مولانا حسین آمد مدینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سن ہجری تیرہ سو اٹھارہ تک آج تو چودہ سو تیس سل گئی ہے اس سے پتا چلا ایک سو بارہ سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی کی سہن کے اندر خجوروں کے باغات اور خجوروں کے درک کو دیکھیں اور انسان تبر رکن وہاں سے لاتا تھا تو یہ ساری کے ساری باتیں جو معرخین نے لکھی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سورہ ہے تو جس طریقے سے مکت المکرمہ میں اللہ نے زمزم کے پانی میں شفا رکھی مدینہ المنورہ میں خجوروں میں شفا رکھی اس طریقے سے مدینہ المنورہ کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھی ہے بخاری شریف کی روایت ہے معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مریض آتا تو یہ دعا کرتے ہیں بسم اللہ التربت وارضینا بریقت بازینا یشفی سطیمنا بیذنی ربینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں امام مسلم رحمت امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو لائے ہیں کہ جب کوئی مریض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اپنے موں میں رکھتے لعاب اور تھوک والی ہو جاتی اور جب تھوک والی ہو جاتی تو زمین کے نیچے اس کو گھسٹے جس سے مدینہ کی زمین کی مٹی لگ جاتی پھر اس مرد پر لگا دیتے جس دگا پر زخم ہوتا یا جس دگا پر جلدی بیماری جو کچھ بھی ہوتی اس پر لگا دیا جاتا اللہ کے حکوے سے وہ شفا ہو جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا کرتے بسم اللہ التربت وارضینا بریقت بازینا اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا فرما دیتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ مدینہ کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے اللہ نے صفا رکھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی شفا ہے آپ دیکھئے کہ ایک قبیلہ کا حال بیان کیا کہ اس قبیلے والے بہت ہی مریض تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جگہ کا نام متیم کیا اور فرمایا کہ اس جگہ کی مٹی کو لگاؤ لیکن زمین ایک بات یہاں پر سننیجئے کہ مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ مدینہ مونوورہ کی مٹی کو جو شفا کے لئے استعمال کیا جائے وہ جلدی بیماری کے لئے سردل ہو رہا ہے یہاں پر لیپ کر دو آپ کے پیر میں دردے یہاں پر لیپ کر دو باہر لگائی جائے گی کھائی نہیں جائے گی اس بنا پر کے مٹی کا کھانا جائز نہیں وہ قبیلہ والے بڑے بیمار تھے اللہ کے رسول سے قبیلہ ہے بنو حارس کا حال بیان کیا ہے کہ وہ قبیلہ والے بیمار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خاص جگہ کو متیم کیا کہ اس جگہ کی مٹی کو لاکر استعمال کرو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے اس جگہ کی مٹی کو لایا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما دی جو وادیِ بُتھان کے اندر ہے قوبہ مزیدِ قوبہ ہے راستے کے اندر وہ میدان پڑتا ہے ٹیکسی والا آج بھی وہاں لے جاتے ہیں آپ اسے کہو کہ خاک کے شفا کے میدان میں جانا ہے وہ آپ کو اس زگاہ پر پہنچا دیں گے لیکن یاد رکھی یہ روایت جو قبیلہ بنو حارس کے متعلق میں نے بھی آپ کے سامنے نکل کی علماء لکھتے ہیں کہ یہ روایت خاص جگہ کے بارے میں کہ وادیِ بُتھان کی یہ جگہ یہ روایت ضعیف ہے اس کے مقابلے کے اندر وہ روایت کہ مدینہ کی مٹی کے اندر شفا ہے اس میں مدینہ کی کسی خاص جگہ کو متیم نہیں کیا مدینہ کی کسی بھی کولے کی مٹی لے لو اس میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے تو خیر لیکن حجاجی کرام جو وہاں پر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے بیچنے والے کھاکے شفا کھاکے شفا کر کے ٹکڑیا بیچتے ہیں اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی وہ مٹی ہو جس مٹی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بن وحارس کے متعلق متین کیا تھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے دھوکے باز تو وہاں بھی ہوتے ہیں اور وہاں بھی بناوٹی لوگ ہوتے ہیں کوئی اور چیز پیش کر دیتے ہیں کہ کھاکے شفا ہے خیر مدینہ کی گرد و گبار کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھیے قربی زمانے کا واقعہ مولانا عاشق علائی بلن شریف کے چچا کا واقعہ ہے اب تو مٹی نہ ملے مسجد نوی کی مسجدی سہی اس کی چٹائے کے نیچے جو رج ہے اس کو بھی اٹھا کر اگر چوپ لیں انشاءاللہ اس سے بھی شفا ہو جائے گی لیکن ساری باتیں اعتقاد پر ڈپین کرتی ہے کہ آپ کا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ ایک فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سید اطاف فرما دے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مدینہ کے گرد و گبار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھیے جب مدینہ کا گرد و گبار آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگ جاتا تو آپ اس کو صاف نہیں کر دے تھے اور جو صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے اور مدینہ کا گرد و گبار لگتا لگنے سے آپ کے مو صحابہ آپ نے مو کو فیر لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ بھئی اس کو فیر و مت مدینہ کی مٹی میں شفا رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ ساری کے ساری برکت آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے اور کیوں نہ ہو آپ کو مدینہ کی خاک سے بھی محبت تھی آپ کو مدینہ کی درو دیوار سے بھی محبت تھی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب مدینہ سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور جب واپس ہوتے تو اپنی سواری کو تیز کر دے اونڈ ہوتا تو اونڈ کو تیز کر دیتے دوسری سواری ہوتی تو اس کو تیز کر دے صرف محبت مدینہ کے بنا پر کہ مدینہ کو جلد دیدار ہو جائے مدینہ جلد نصیب ہو جائے اس بنا پر آپ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے اور کوئی فل جب ملہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کا پیش کیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو چومتے تھے اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے یہ سارا کے سارا منظر سے مدینہ سے محبت کے بنا پر تھا اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے اندر یہ برکتیں رکھیے اس ساری باتیں میں نے مدینہ کے فضائل کے عنوان پر بیان کیے آگے اور کچھ بھی کہوں گا انشاءاللہ اندہ جمعہ کو وآخر دعوانان الحمدللہ مدینہ